کہ چھٹے تلیمی سرال کا آغاز ہونے کو ہے اور تدریسی بلاک جس کا نام امام آدم رکھا گیا ہے اس کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے یہ سارا حضور آقا نعمت محس آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی نگاہ فیض سے ہے تو آج کی یہ خود صورت بزم اسی سلسلے میں سجائی گئی ہے دعا اللہ تعالیٰ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے لئے ذریعہ برقات اور ذریعہ نجات بنائے میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں طلاب تکلام پاک کے لئے تشریف لاتے ہیں استاد القرآن حضرت علامہ کاری غلام حیدر صاحب قادری رضوی نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے تحقیق نرائے حیدری نرائے غوثیہ فیضان رضا فیضان محدث آدم پاکستان جامعہ محدث آدم پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین ورب المشرقین فبأی آلاء ربکما تکذبان مراج مراج البحرین يلتطیان بينهما برزخ لا يبضیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ربکما يخرج منهما اللؤلو والمرجان مراج فبأی آلاء ربکما تکذبان فبأی آلاء ربکما تکذبان فبأی آلاء ربکما تکذبان فبأی آلاء ربکما تکذبان فبأی آلاء ربکما ویبقا ویبقا وجه ربکا زلجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان فبأی آلاء جمنتو باللہ صدق اللہ العظیم ماشا اللہ ماشا تلابت کلام پاک کے بعد دربارِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم میں ہدیئے عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لئے تشریح لاتے ہیں سنا خانی حبیبِ لبی جناب صوفی عمر دراز صاحب قادری رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھے کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھے کو کیا او دل تھا ساجد نجدیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھے کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھے کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا بے خودی میں سجد آئے دریا تواف بے خودی میں سجد آئے دریا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا اوہ جو کیا اچھا کیا پھر تجھے کو کیا دلتا سجد نجد دیا اوہ دلتا سجد نجد دیا پھر تجھے کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھے کو کیا ان کو تملی کے ملک ملک سے ان کو تملی کے ملک ملک سے مالک ملک 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 یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھے کو کیا اپنا بندہ کر لیا پھر تجھے کو کیا اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھے کو کیا اور تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھے کو کیا اور دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں دیو تجھے کو کیا ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا اور تیری دوزخ سے تو تو کچھ چھنا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا سر سوئے روزہ جکا پھر تجھے کو کیا اوہ دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھے کو کیا آپ شیولاتے ہیں عزت ماب جناب حافظ محمد شفیق قادری رضوی صاحب ٹرسٹی جامعہ محسی عظم فاروشن آپ شیولاتے ہیں اور مہمانہ نے گرامی کی بارگاہ میں سپاس نمہ پیش کرتے نحمدہو بنصر لی ادا رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ الجامعہ پیر طریقت مخدوم اہل سنت صاحب زادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی دامت فیوزکم رئیس الجامعہ پیز زادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی مدہ زلوکم پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ محمد عطیق الرحمان صاحب سجادہ نشین آستان علیہ ڈھانگری شریف شیخ الحدیث والتفسیر حضرت عظامہ مولانا محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتکم حضرات علماء کرام اساتذہ کرام جامعہ حاضر وحاضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جامعہ محدث آزم رضا نگر چنیوٹ میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ چھٹے سال میں داخل ہو رہا ہے آج سے درس نظامی کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں حفظ قرآن پاک کا شعبہ بغیر تاتیرات کے مسرسل کام کرتا رہا ہے جبکہ میٹرک اور ایفے کی کلاسز بھی جاری رہیں محدث آزم انٹرمیڈیٹ کالج کا فیصلہ باد بورڈ سے ارہاق ہو چکا ہے جامعہ حاضر کی بنیاد قدمت السارکین پرحان الرواسلین زبدت العارفین حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے پر رکھی گئی اب تک دارے میں نہایت ہی خوبصورت علی شان محمدی رضوی جامعہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے اٹھائیس کمروں پر مشتمل دو منظرہ عمارت مفتی آزم براک جس میں جامعہ کے دفاتر طوربہ کے لئے کلاسز رومز فری ڈسپینسری دار و رفتہ لائبریری ایکسری پرانٹ پرانٹ کام کر رہے ہیں حضور محدث آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی ذاتی لائبریری بھی اسی عمارت میں شفٹ کر دی گئی ہے دو سال قبل ساٹھ کمروں پر مشتمل سے منظرہ ہسٹل حجویری حال بھی تعمیر ہو چکا ہے جس میں طلابہ رہائش پذیر ہیں اور عارضی طور پر میٹرک اور ایسے کے طلابہ کی کلاسیں بھی اسی بلڈنگ کی ایک منظر پر جاری ہیں اس ہسٹل میں چار سو طلابہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں حضرات محترم آج کی یہ پروکار تقریب اس لئے منقد کی گئی ہے کہ آج سے جامعہ میں کمپیوٹر سیکشن نے کام شروع کر دیا ہے جس کا افتتاہ آج پیر طریقہ صاحب زادہ قاضی محمد فیضی رسول حیدر رزوی اور جناب صاحب زادہ صاحب عریشان نے رکھا ہے مہمانِ گرامی کی میت میں اس کا افتتاہ کر دیا گیا ہے آج ہی جامعہ محدث اعظم کے تعلیمی براک جسے امامِ آزم براک کا نام دیا گیا ہے کسنگِ بنیاد بھی رکھا گیا ہے انشاءاللہ یہ امارت چار منظرہ ہوگی اور اپنے ڈیزائن اور طرزِ تعمیر کے لحاظ سے منفرد اور قابلِ جید ہوگی اس بیلڈنگ میں بیس دربے بیس مربع فٹ کے اٹھالیس کمرے بیس دربے تیس مربع فٹ کے آٹھ حال اور پچیس دربے پینتی مربع فٹ کے آٹھ حال ہوں گے اس امامِ آزم براک میں درسِ نظامی کے ساتھ ساتھ انگلیزی تعلیم کا سرسرہ بھی جاری رہے گا جس وقت جامعہ کا سنگِ بنیاد رکھا گیا اس وقت جامعہ کا کل رکبہ چوتیس کنال اور چودہ مرلے تھا جامعہ میں جب تعلیم و تدریس کا سرسرہ شروع ہوا اس وقت جامعہ کا کل رکبہ بانوے کنال تھا اب الحمدللہ اس کا کل رکبہ ایک سو اٹھارہ کنال ہو گیا ہے یہ جامعہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کا حس دی گئی ہے دو سال قبل ساٹھ کمروں پر مشتمل سی منزلہ ہاستل ہجویری حال بھی تعمیر ہو چکا ہے جس میں تورابہ رہائش پذیر ہیں اور عارضی طور پر میٹرک اور ایسے کے تورابہ کی کلاسیں بھی اسی بلڈنگ کی ایک منظر پر جاری ہیں اس آسٹرل میں چار سو تورابہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں حضرات محترم آج کی یہ پروکار تقریب اس لیے منقد کی گئی ہے کہ آج سے جامعہ میں کمپیوٹر سیکشن نے کام شروع کر دیا ہے جس کا افتتاہ آج پیر طریقہ صاحب زادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رزوی اور جناب صاحب زادہ صاحب علی شاہ نے رکھا ہے مہمانِ گرامی کی میت میں اس کا افتتاہ کر دیا گیا ہے آج ہی جامعہ محدث آزم کے تعلیمی براک جسے امامِ آزم براک کا نام دیا گیا ہے کسنگِ بنیاد بھی رکھا گیا ہے انشاءاللہ یہ امارت چار منظرہ ہوگی اور اپنے ڈیزائن اور طرز تعمیر کے لحاظ سے منفرد اور قابل زید ہوگی اس بلڈنگ میں بیس دربے بیس مربع فٹ کے اٹھالیس کمرے بیس دربے تیس مربع فٹ کے آٹھ حال اور پچیس دربے پینتی مربع فٹ کے آٹھ حال ہوں گے اس امامِ آزم براک میں درسِ نظامی کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کا سرسرہ بھی جاری رہے گا جس وقت جامعہ کا سنگِ بنیاد رکھا گیا اس وقت جامعہ کا قرر رکبہ چوتیس کنال اور چودہ مرلے تھا جامعہ میں جب تعلیم و تدریس کا سرسرہ شروع ہو گیا شروع ہوا اس وقت جامعہ کا قرر رکبہ بانوے کنال تھا اب الحمدللہ اس کا قرر رکبہ ایک سو اٹھارہ کنال ہو گیا ہے یہ جامعہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کا حسین امتزاج ہوگا ہے چھوٹی بلڈنگ میں شروع کی جانے والی اسلامی یونیورسٹی جامعہ محدثِ آزم اب عظیم اسٹان بلڈنگز کا مجموعہ ہے شعبہ حفظ اور برسِ نظامی سے آغاز کیے جانے کے بعد اس میں میٹرک اور ایف ای انٹر میڈیٹ تک تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے محدثِ آزم ہائی سکول فار بوائز کے بعد محدثِ آزم انٹر میڈیٹ کالج بی فیصل آباد بورڈ سے باقیدہ ریجسٹر کروائے گئے ہیں اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے کپیوٹر سیکشن نے بھی آج سے باقیدہ کام شروع کر دیا ہے اثرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ اس میں جدید کمپیوٹر کورسز کروائے جائیں گے اور مستقبل قریب میں بی اے اور ایم اے کی کلاسز کا آغاز بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم حضور نبی پاک صحبہ رولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حضور سیدنا غوثِ سمدانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو کے کرم اور آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد الرضا خان بنیروی رحمت اللہ رہ کی نگاہ التفات اور سیدی وسانہ زی حضرت محدثِ عظم پاکستان رحمت اللہ رہ کے فائد سے اسلام کیونمیرسٹی جامعہ محدثِ عظم کو دن دگنی راج چوگنی ترقی تا فرمائے اور جامعہ کے بانی پیر طریقت صاحب زادہ قاضی محمد حضر سور حیدر رضوی کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور آپ کو کامل سیت تا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین مخلص حافظ محمد شفی رضوی ٹرسٹی محدثِ عظم فاؤنڈیشن السلام علیکم اب شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب رضوی اپنے خیالات سے ہمارے دل کو محضوظ فرماتے ہیں موسیقی موسیقی